نوٹ میں سی بھی کو مکت کرا دیا ہے یہ چذمبرم کا جو ٹیڑا بدھی ہے اس کے قارن ہوا ہے وہ اپنے کو بھلے سب سے حوشیار سمجھیں پر انتو جب میں پرادیابک تھا ہارورڈ میں یہ ہارورڈ بزنس سکول میں تھا اور اس نے ایک میرا کلاس پی لیا تھا جس میں اس کو سی گریڈ ملی تو اس کا بدھی کیا ہے مجھے پورا تو اس کے ٹیڑا پن بہت ہے اس کے دماغ میں اور اس نے یہ پارٹیسپیٹری نوٹ کو پورا اپیوگ کیا کیونکہ کالا دھن کو ویدیش لے جائیں ویدیش کی بینک اکاؤنٹ میں جمع کریں گے تو آپ کو انٹریسٹ نہیں ملے گی وہاں سرویس چارج لگتی ہے وہ تو آپ کی سیوہ کر رہے ہیں تو سرویس چارج لگائیں گے انٹریسٹ نہیں دیں گے سویزر لینڈ کی اتنی اچھی ستیتی ہے کہ ہمارے لوگ جا کر وہاں پیسہ بینک اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں اور سرویس چارج دو پرسنٹ دیتے ہیں اور سویزر لینڈ جو پیسہ جمع ہے اس کو لے کر امریکن بانڈ مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو چار پرسنٹ ملتی ہے تو دو پرسنٹ ہمارے سے چار پرسنٹ بانڈ مارکٹ سے سویزر لینڈ کو چھ پرسنٹ کوئی کام کرے بنا مل جاتی ہے اس لئے سویزر لینڈ میں ٹیکسی نہیں لگتی ہے کسی اوپر کیونکہ ہم لوگ اس کے لئے بیوستہ کر رہے ہیں تو یہ پارٹیسپیٹری نوٹ کے قارن اور اس میں یہ رول ہے کہ جب بھی وہ آئے گا اتھی تیزی سے وہ بھار بھی نکل سکتا ہے اس کو اس لئے ہات منی کہتے ہیں تو پارٹیسپیٹری نوٹ بڑے پائمانے میں ابھی بھار نکلی ہے اور جو پہلے ہندوستان میں آئی اس کو تورنت کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور بھار اس کو لے گئے اور ایک اور چیدنبرم نے کیا وہ تھا کہ پارٹیسپیٹری نوٹ میں آپ انویسٹ کرو گے سٹاک مارکیٹ میں اس میں منافع کماؤ گے تو کیپیٹل گینس ٹیکس تھرٹی پرسنٹ لگتی ہے تو اس سے بھی آپ کو مکت کرانے کے لئے انہوں نے ایک رول بنایا کہ یدی موریشیس کی کوئی کمپنی انویسٹ کرے گی تو اس کمپنی کے بچارہ موریشیس چھوٹا دیش ہے اس میں غریب دیش ہے اس کے لئے ہاں بھارت کی دیش ہردے میں بڑی جگہ ہے اس لئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ موریشیس کی کوئی کمپنی انویسٹ کرے گی تو کیپیٹل گینس ٹیکس اس کے لئے زیرو ہے نا کے برابر اور موریشیس میں آپ کو ایک ڈالر پر کمپنی وہاں آپ بنا سکتے ہیں تو سارے لوگ آج کیپیٹل پارٹیسپیٹری نوٹس موریشیس جا کر ایک کمپنی کھڑا کرتے ہیں اور وہ کمپنی آ کر یہاں انویسٹ کرتی ہے میں نے یہ ٹو جی میں دیکھا کہ سارے جو کمپنیز لائسنس لیے تھے رشوت دے کر ان سب کا ایک جو خریدنے کے لئے پیسہ آئی سپیکٹرم لائسنس کو وہ سب موریشیس کے سیٹ اپ اور ایک برانچ کمپنی یا اسوشیل کمپنی وہ موریشیس سے آئیے سب کے ایڈریس موریشیس کی تھی اور وہ بھی ایک ہی سڑک کی ایڈریس تھی اور ایک ہی سڑک میں ایک ہی بلڈنگ کی ایڈریس تھی اور اس بلڈنگ میں بھی ایک ہی آفیس میں سب کمپنی کی آفیس اور اس آفیس میں بھی تالہ لگی تھی کوئی فرنیچر نہیں تھا تو یہ ایک فراڈ ہم نے دیکھا تو یہ ساری جو پیسہ ہے یہ اب باہر جا رہی ہے آدھا کارن یہ بھی ہے کہ امریکہ کی معاملہ صدر گئی تو امریکہ کے بانڈ مارکیٹ میں جاری پر تو یہ پارٹیسپیٹری نوٹ کو تارہ پورے کمیٹی نے کہا تھا بولش کرنا چاہیے میں پچھلے پانچ سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے خطرناک اس کو ڈیریویٹیو کہتے ہیں سب سے خطرناک ڈیریویٹیو ہے اس کو اس کو ابولش کرنی چاہیے تو یہ بھی ڈالر کو آج مہنگا کر رہی ہے اور تیسرا ہے جو سرکار کی مدد سے ہو رہی ہے وہ ہے کہ سنگپور دبائی اور زیورک ان تی جہاں میں روپے کی شورٹ سیلنگ ہو رہی ہے شورٹ سیلنگ جیسے فاور ٹریڈنگ جیسا ہے سنگپور میں بیٹھ کر اور آج سنگپور سب سے مہتوپور بن گئی ہے اس معاملے فورن ایکسچینج ٹریڈنگ میں دوبائی سے بھی جیادہ اور سوزنلین سے بھی جیادہ آج سنگپور ایمپورٹنٹ ہے سنگپور میں ایک وقتی بیٹھا ہے جو ایک منتری کا بیٹا ہے اور وہ شورٹ سیلنگ مانے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے آپ ڈالر دیجئے ایک مان لیجئے ساٹھ روپے میں ایک ہفتے کے بعد میں اس کو باسٹھ روپے میں ریٹ میں واپس کر دوں گا تو اب ریٹ بڑھ جاتی ہے باسٹھ روپے سے زیادہ پینسٹھ روپیا ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی کام کرے بینا کوئی اپنا پیسہ ہوتے بینا اس کو تین روپے کے منافع مل جاتی ہے اس کو شورٹ سیلنگ کہتے ہیں اور وہاں کون کر رہا ہے وہ چیدمرم کا بیٹا ہے کارتک چیدمرم وہ آپ سے بھی بڑا چور ہے اور وہ وہاں شورٹ سیلنگ کرنے کیا ہے اور شورٹ سیلنگ کے لیے میں خرید ہوں اس کے بعد ڈالر کا دام بڑھنا چاہیے اور روپے کا دام گھٹنا چاہیے اس کے لیے اس نے باپ کے ذریعے اس نے ریزورب بینک کو اوپن مارکٹ پالیسی کرنے نہیں دیا آج ہماری پاس 277 بلین ڈالرز ریزورب میں ہے یدی ایک دن 20 بلین ڈالر 277 بلین ڈالر سے 20 بلین ڈالر ایک ہی دن مارکٹ میں ڈال دیں تو یہ جو ریٹ ہے بلکل گھڑ جائے گی وہ دوبارہ 45 روپے میں ہو جائے گی اور جو ودیش میں یہ شورٹ سیلنگ کی وہ سب برباد ہو جائیں گے یہ کر سکتی ہے سرکار بھر کرے گی نہیں کیونکہ چندم برم ہونے نہیں دیتا ہے تھوڑا ابھی تھوڑا ڈالر نکلی ریزورب بینک سے تو یہ اسٹیبلائز ہوئی اس کو راجن ایفیکٹ پتہ نہیں کیا کیا اکباروں میں لکھتے ہیں پر تو کل دوبارہ یہ معاملہ پھر شروع ہو جائے گا آج شورٹ سیلنگ پھر شروع ہونے والی ہے اس میں ریٹ ہوگی 75 روپیز تو اڈالر تو یہ دیکھیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شورٹ سیلنگ کی ریٹ میں بڑھتے گئی ہے جیسے وہاں شورٹ سیلنگ کی ریٹ بڑھی یہاں بھی روپے کی دام گھٹی ہے تو یہ تین کارن ہے جسے آج ہماری روپے کی حال یہ ہے اس کا علاج ایک ہی ہے پارٹیسپیٹ نورٹس کو ابولش کر دو کہہ دو it is abolished اور جن کا جو نقصان ہونا ہونے دو کوئی عام آدمی کا نقصان نہیں ہونے والا ہے دوسرا ہے کہ حوالہ ایجنٹس سب کو پتہ کون ہے اس کو پکڑ کے گریفتار کرنی پڑے گی ان کو پکڑ کے گریفتار چار پانچ لوگ بڑے لوگ کو کرنے سے سارا معاملہ پریستیتی بدل جائے گی اور تیسرا ہے کہ جو شارٹ سیلنگ کرے گا کرنسی میں اس کو جیل میں ڈالو تو یہ تینوں آج کی سرکار نہیں کر سکتی کیونکہ سارے منطری اس میں لپت ہیں تو یہ کیسے کر سکتے ہیں ایک نیا سرکار کی انتظام کرنی چاہیے